ایک شخص رات پر سو رہا تھا اس کو نیند نہیں آرہی دی نیند نہیں آرہی دی اب وہ بڑا کروٹے بدل رہا ہے کہ میں نیند نہیں آرہی آکر وہ بستر سے اٹھا کپڑے تبدیل کیے گاڑی نکالی اور درائیونگ کرتا وہ نکل پڑا اب چلتے 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 کافی دور جا کر اس مسجد نظر آئی اس کو تو اس نے کہا چلو یا مسجد میں چلتے کچھ نماز وغیرہ پڑھ لیں دن کو سکون مل جائے گا اب گاڑی اس نے پارک کی بضو وغیرہ کیا جیسے مسجد کے اندر آیا ایک شخص دعا مانگ رہا تھا روتے روتے گڑ گڑا رہا 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 آنسو با رہا ہے اب اس شخص نے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا تو دل میں اس کی خیال آیا کہ لگتا ہے ہر اس کے مدد کے لیے مجھے بھیجائے اب جیسے وہ دعا سے فارغ ہوا اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ بھئی خیریت آپ اتنا رو رہے ہیں وہ کہنے لگا کہ میری بیوی کا آپریشن ہے صبح میرے پاس رقم نہیں ہے بہت پریشان ہو اس نے پوچھا کتنی رقم چاہیے کہ لئے دس ہزار روپے کی ضرورت ہے اس نے جیب سے پرس نکالا دس ہزار روپے نکالے اور اس کو دیئے جیسے اس شخص نے دس ہزار روپے لیے وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑا سکون تاری ہو گیا میرا دل جو بیچے نہیں دی رہا وہ سکون میں قدیل ہو گئی میں نے کہا کہ بس یہی نیکی مجھے کرنی تھی اب میں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنا کارڈ نکالا اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارڈ رکھ لو جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ میرے پاس آ جانا تو اس شخص نے دس ہزار تو رکھ لی ہے کارڈ واپس کر دی ہے کہ اس کارڈ کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہنے لگا نہیں رکھ لو جب ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا تمہاری میں مدد کر دوں گا کہ نہیں میرے پاس اس سے اچھا پتہ ہے کارڈ کمالے کون ہے جس کا تمہارے پاس پتہ ہے جس نے آج تمہیں بھیجائے جس نے آج تمہیں بھیجائے